یا ایوالنزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما محبس الدفاق اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سجدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب القلوب ودوائیہ وعافیت الابدان وشفائیہ ونور الابصار وضیائیہ وعالی آلہ وصحبہ و بارک سلم صلاتا وسلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ کلہم رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشف من الدیبی فمبلغ لعلم فیه انہو بشر وانہو خیر خلق اللہ کلی ہی بی فنسو الى ذاته ما شکت من شرف فنسو الى قدره ما شکت من عظمی سمر رضا نبی بکری وعم مراب وعن علی وعن اسمان زی کرمی مولا یا سلی و سلی دائی من سلم دا علا حبیبکا خیر خلق کلی ہی بی اللہ کی حمد و سنہ نبی محترح نبی معزم بائن سے تخلیق ارد و سما صلی اللہ علیہ وعن آلیہ وصحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسان انتہائی محبت و عقیدت سے درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لشریف لیے ہے آج کی یہ مبارک تقریب جو اس مزی شریف میں منقد ہو چکی ہے بڑے مقدس مبارک اور متبرک عنوان کے ساتھ اس بزم کو منقد کیا گیا میری مراد کاشف القربات فائل الخیرات امیر طیبہ اصد اللہ وصد رسول سیدنا و مولانا آبا عمارہ حمزت بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عن کے عرص پاک یہ بزم ہے میں اہل محلہ اور بالخصوص مزی شریف کے انتظامیہ کو اس مقدس اور مبارک محفل کے نقات پر اور امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک عنوان سے روش شناس کرانے پر سمیم قلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں دعا کرتا ہوں انتظامیہ حاضر کو اللہ بہترین جزا تا فرمائے اس مزی شریف کو اللہ رب العالمین صبح قیامت تک فروغ رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے اور اس ذکر کی برکات اللہ رب العالمین ہم تمام کو اور بالعموم ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائے میرے دوست وزرگو ہم حضرت اس سیدنا حمزہ کا نام مبارک قصر سے سنتے رہتے ہیں اور الحمدللہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ کم سے کم علم رکھنے والا ہونے کے باوجود اس عظیم حسنی کے نام سے واقف نہ ہو حضرت حمزہ تاریخ اسلام میں اور دین اسلام کے اندر ان برگزیدہ موتبر پاکیزہ اور عالی افراد میں شمار ہوتے ہیں کہ جن سے محبت جن سے تعلق حضور کی رسالت کی دلیل ہے اگر ہم اللہ پر ایمان کامل رکھتے ہیں تو ہمارے اس دعوے کی دلیل حضور سے کامل محبت ہے اور اگر واقعہ تن ہم حضور سید عالم اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین ہرے ہرے گمبت میں آرام فرمانے والے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ آپ کے تمام صحبہ اور آپ کے تمام اہل بیت سے محبت رکھی جائے اور ان تمام ہستیوں کے اندر ایک اونچہ نام حضور سید عالم کے محبوب چچا حضرت سیدنا حمزہ کی ذات گرامی ہے اللہ رب العالمین نے حضرت حمزہ کی ذات میں بے شمار کمالات کو شامل فرمایا ودیت فرمایا اور یہ جو شوال کا مہینہ چل رہا ہے اسلامی مہینوں میں اس مہینے کی پندرہ تاریخ تھی اور تین ہجری تھی کہ جس میں مدینہ منورہ کے سراؤنڈنگ میں مقامِ اہد پر ایک غزوہ اور ایک جنگ مشرقینِ مکہ کے ساتھ ہوئی غزوہِ اہد اور اس میں آپ نے جامع شہدت کو نوش فرمایا تو اہلِ سنت الحمدللہ اہلِ سنت کا معار اہلِ سنت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اللہ کے محبوب کی ہن نذبتوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو قدیماً ہمیشہ سے ہمارے بزرگوں کا ہماری مساجد میں ہماری خانقاہوں میں ہماری ہر مجلس میں ہمارے گھر میں یوں تو سال کے بارہ مہینے ہر وقت ان ہستیوں کی محبت اور ذکر ہوتا ہے تاکہ ہمارے بچے اور ہمارے آنے والی یوت ان مبارک ناموں کو جانے کے جن سے ہمارا دین وابستا ہے لیکن بالخصوص شوال کا مہینہ جب آتا ہے تو احتمام سے حضرتِ حمزہ کے یوم ان کی تاریخ ان کے حالات اور ان کے مبارک ذکر کو بیان کیا جاتا ہے اور اللہ یہ سلسلہ ہمارے بعد بھی قیامت تک ہماری اولادوں میں ہماری نسلوں میں اور اہلِ سنت میں اللہ رب العالمین اسے باقی رکھے اور اس ذکر کو اللہ ہمارے مرہومین بالخصوص ہم تمام کے لئے اللہ رب العالمین بخشش کا ذریعہ بنائے اور اس ذکر کے صدق اللہ رب العالمین فلسطین کے جو موجودہ حالات ہیں اللہ رب العالمین فلسطین پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور اسرائیل کو اللہ اپنے فضل سے مرداباد فرمائے اور اس کو نیست و نابوت کرے اور اس کے چھتے کو منتشر کرے اور اللہ رب العالمین فلسطین کو کی بقا اور اس قرنع عرض پر اس کے وجود کو اللہ قیامت تک باقی رکھے میرے دوست و مزرگو چند باتیں عرض کروں گا بڑی توجہ کے ساتھ سنیے جو حضرت حمزہ کے حوالے سے جاننا ہمارے لئے ضروری ہے ہم اہل سنت ہیں ہم حضور کی ہر نسبت کا دب کرتے ہیں کیونکہ ہم کسی بھی ہستی کو قبول حضور کی وجہ سے کرتے ہیں بڑی توجہ سے سنیے بات سادہ ہے لیکن انتہائی ضروری ہے اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے اپنے آپ کو مسلمان رکھنے کے لئے اور اہل سنت رکھنے کے لئے غور کیجئے اہل سنت و جماعت ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف حضور کے خانوادے کا ذکر کریں اور حضور کے صحابہ کا ذکر چھوڑ دیں ایسا کبھی نہیں ہوتا اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ حضور کے مخلص ساتھی صحابہ کا ذکر کریں اور حضور کے خاندان کا ذکر چھوڑ دیں توبہ ایسا بھی نہیں ہوتا اہل سنت ہمیشہ اپنی مجلس میں دونوں جماعتوں کا ذکر ملا کر بیان کرتے ہیں محبت سے کہیے سبحان اللہ اس لیے ایک گروہ ہمیں معاشرے میں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ صرف اہلِ بیعت کا نام لیتا ہے اور صحابہ کا نام لے لیا تو سمجھ جاؤ جیسا کوئی بڑی تیز خطرناک مرچی اس کو کھلا دی ہے اور پریشان ہو جاتا ہے صحابہ کا نام آتا ہے تو اس میں حالت اس کی خراب ہو جاتی ہے اور ایک طبخہ ہم معاشرے میں ایسا دیکھتے ہیں کہ وہ صرف ذکرِ صحابہ چاہتا ہے اور ذکرِ اہلِ بیعت کا نام لیں تو اس کے مو پر فٹکار آجاتی ہے لیکن اہلِ سنت الحمدللہ قرآن اور دین اللہ کے فضل سے اس کو ماننے والے ہیں کہ جس طرح ترازو کے دو پلڑے برابر ہوتے ہیں اس طرح صحابہ اور اہلِ بیعت ان دونوں جماعتوں کو اہلِ سنت اپنی آنکھوں کا نور اپنے دل کا قرار اور اپنے ایمان کا حاصل قرار دیتے ہیں یہ بہت بنیادی بات ہے میری آپ کی نماز کلمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس لیے پڑھ رہے ہیں نا کہ قبر و حشر میں کام آئے ہم نماز روزہ زکاة کلمہ اس لیے ہی تو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے نجات دے لیکن یہ کلمہ نماز قبول جو ہوگی ان ہستیوں کی محبت کی وجہ سے ہوگی ان کی عقیدت کی وجہ سے ہوگی جیسے آپ سمجھیں میرے بزرگو دوستو آواز آپ تک آرہی ہیں ساری تو ایک ایک لفظ کو سمجھیئے آپ اور اپنے چہرے پر اجنبیت نہ لائیے کیونکہ میں آپ سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کا چہرہ بتائے گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آرہی ہے اور یہ اس لیے موضوع رکھا گیا ہے ذرا توجہ رکھیے اس بات کے اوپر تھوڑا سے وقت ہے اور ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے جیسے دیکھئے ہم زندہ کب ہوتے ہیں کہ جب ہمارے بدن ہی نہیں بلکہ بدن کے ساتھ اس میں روح موجود ہو روح میرے بزرگو دوستو بچوں جب بدن سے نکل جاتی ہے تو بدن پھیکا ہو جاتا ہے چہرے کی شادابی رنگت خوبصورتی وہ کم ہوتی چلے جاتی ہے ماند پڑتی چلے جاتی ہے پھیکی پڑتے چلے جاتی ہے اور آہستہ آہستہ میت کو دیکھتے ہیں تو اس کا چہرہ پیلا ہونے لگ جاتا ہے وہی چہرہ وہی رخصار وہی گال وہی چہرہ وہی ہاتھ پاؤں جو طورتازہ نظر آ رہے تھے روح بدن سے نکلنے کے بعد سوکتے ہوئے نظر آتے ہیں خوشک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں بھیگے نظر آتے ہیں اللہ اکبر اس کی وجہ کیا ہے کہ بدن کے اندر شادابی حسن خوبی خوشبو کمال وہ روح کی وجہ سے تھا دیکھیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن انسان جب انتقال کر جاتا ہے اس کی میت رکھی ہوتی تو اس کی آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں آنکھیں ہیں لیکن نہیں دیکھ سکتے ناک ہے لیکن نہیں سن سکتی کان ہے لیکن نہیں سن سکتے ہاتھ ہے لیکن نہیں پکڑ سکتے جسم ہے سکین ہے لیکن وہ تازگی وہ سوفنس وہ لچک نہیں ہوتی تو پتا چلا یہ کس کا کمال ہوتا ہے روح کا کس کا بولی ہے روح کا تو بس اتنی سے بات کر کے آگے بڑھوں گا اسی طرح نماز روزہ زکاة تلاوت قرآن نماز حج روزہ یہ ساری عبادتیں بدن کی طرح ہے اور اس کی روح عشق رسول ہے جب تک ہماری عبادتوں کا تعلق حضور کے عشق کے ساتھ رہتا ہے تو نماز بھی رونق والی ہوتی ہے کلمہ بھی رونق والا ہوتا ہے اور میرے دوستو خدا نہ کرے خدا نہ کرے جس کے پاس نماز رہزہ ہے روزہ پورے رکھتا ہو حج پورا کرتا ہو ڈاڑی شریف بھی ہو شریعت کے مطابق ہو لیکن اگر اس کے دل میں حضور کے مرتبے کے لئے کمی آ جائیں تو وہ ایسے ہی بے جان اور پھیکا ہے جیسے بدن سے روح نکلنے کے بعد چہرہ پھیکا اور بے جان ہو جاتا ہے اس مثال سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بات سمجھ گئے ہوگئے کہ اہل سنت اولیاء کا ذکر کیوں کرتے ہیں اولیاء صحابہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں حضور کی شان کا ذکر کیوں کرتے ہیں تو کیا خلاصہ ہوا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ میں اور آپ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ایک بدن ہے لیکن یہ اللہ قبول کب کرے گا کہ جب اس کے ساتھ حضور کی محبت اور تعظیم کا تعلق ہوگا لہٰذا میں ارز کرنا تھا آپ سے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو صرف اہل بیعت کا ذکر کرتا ہے صحابہ کے ذکر سے بھاگتا ہے یہ کرتا بھی تو کنی کرتا ہے اور ایک وہ ہے جو صحابہ کا ذکر کرتا ہے اہل بیعت سے بھاگتا ہے لیکن آپ ہمارے اہل سنت ہماری طریقت کے شجروں کو دیکھ لیں ہماری کوئی محفل دیکھ لیں اس میں صحابہ اور اہل بیعت کا نام آپ دیکھیں میں صحابہ کا نام لوں تب بھی آپ کا چہرہ رونق پکڑتا ہے میں اہل بیعت کا نام لوں تب بھی رونق پکڑتا ہے تو یہ اہل سنت الحمدللہ سنی ہوتا وہ ہے جو برابر چلتا ہے ایک ٹریکٹ سے تبدیل ہو کر دوسرے طرف کیوں نہیں جاتا آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ کیوں ہو رہا ہے میں نے کہا اس لیے کہ ہم نے صحابہ کو ان کی وجہ سے نہیں مانا اہل بیعت کو ان کی وجہ سے نہیں مانا ان دونوں کو ایک کر کے مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے تو جس کے دل میں حضور کیونکہ صحابہ کون ہے حضور کے اہل بیعت کون ہے حضور کے اس لیے سنی حضور سے اصل میں پیار کرتا ہے نا تو حضور کی نسبت سے حضور کی وجہ سے ان دونوں سے پیار کرتا ہے تو جو حضور کی محبت میں کمزور ہوگا وہ ان دونوں میں سے ایک کی طرف جائے گا یا ادھر گرے گا یا ادھر گرے گا لیکن اگر وہ حضور کو یاد رکھے گا کہ یہ دونوں خود سے کچھ نہیں ہیں حضور کی وجہ سے ہے تو وہ حضور کی وجہ سے دونوں کو قبول کرے گا تو خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت ایک ساتھ جمع اس لیے ہوتی ہے کہ دراصل سنی سچا عاشق رسول ہے لہذا اگر کوئی اہل بیت اہل بیت کرے اور حضور کے صحابہ سے جان چھوٹے تو وہ چاہے جتنا آل نبی کا نام لے وہ جھوٹا ہے اس لیے کہ جب حضور نے صحابہ کو قبول کیا تو وہ کیوں بھاگتا ہے اور جو صحابہ کی طرف آئے اور آل پاک کو چھوڑے وہ بھی جھوٹا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور نے اہل بیت کو قبول کیا تو وہ کیوں بھاگتا ہے تو لہذا آپ لیکھئے میرے دوستوں حضور کو اس لیے ہمارے وہاں حضرت ابوبکر صدیق کا بھی یوم ہوتا ہے حضرت عمر کا بھی یوم ہوتا ہے حضرت عثمان کا بھی یوم ہوتا ہے اور حضرت مولا علی کا بھی یوم ہوتا ہے ہمارے یہاں چار یار کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں تو پنچتن پاک کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں اور ہم اسے کی وجہ آلہ حضرت امامل سنت نے جو ہمارے امام ہیں آلہ بلو سبحان اللہ جن کا ہم سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھو سلام شم بزم ہدایت پہ لاکھو سلام وہ سلام صرف شائری نہیں ہے عقیدے اور عقیدت کا گلدستہ ہے قرآن میں مجھے اور آپ کو حضور کو ماننے کا جس طریقے سے پابند کیا گیا اگر ہم نے کبھی قرآن کھول کے نبی پڑھا ہو تو آلہ حضرت سلام کے اندر ان عقیدوں کو خوبصورت اشاروں میں ڈھال کر پیش کر دیا کہ حضور کی شان کیا ہے پھر حضور کے صحابہ کا مرتبہ کیا ہے حضور کے اہلِ بیعت کا مرتبہ کیا ہے تو ہمارے امام مجدد آدم امام اہل سنت الشاہ امام احمد رزا خان فاضلِ بریل بھی رحمت اللہ علیہ نے ایک ہزار کی قریب کتابیں لکھی ہیں عمر شریف آپ کی پینسٹھ یار سٹھ سال کی قریب تھی تیرہ سال کی عمر میں سب سے زندگی تیرہ سال کی عمر کے بچے ہیں اور پہلا فتوہ جاری کیا یعنی اتنی اللہ نے ان کو صلاحیت اتا فرمائی یہاں تو پچی سال کا بندہ ہوتا ہے اس کو کھانے پینے کی تمیز نہیں ہوتی اور وہ تیرہ سال کے ہیں ان شریعت کے علوم میں ماہر ہو چکے ہیں تو یہ اللہ نے ان پر فضل فرمایا آلہ حضرت کے ہزار کتابوں میں سے ایک کتاب وہ ہے جس کا نام ہے المعتمد المستند یہ عقیدے کی کتاب ہے اہلِ سنت کے عقیدے کیا اس کی کتاب ہے اس میں آلہ حضرت نے ایک جملہ لکھا ہے اور اہلِ سنت کو بہت بڑے فتنوں سے بچاتے ہوئے ایک راستہ بتا دیا فرما لَيْسَ حُبُّ الصَّحَابَةِ لِزَوَاتِهِمْ وَلَيْسَ حُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ لِأَنفُسِهِمْ بَلْ حُبُّهُمْ جَمِيعًا بِوُسْلَتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی سے فرمایا ہم صحابہ سے محبت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ عرب کے رہنے والے تھے ہم اہلِ بیر سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے صحابہ سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ ان دونوں کی محبت بَلْ حُبُّهُمْ جَمِيعًا بِوُسْلَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ان دونوں ہستیوں سے پیار ہم رسول اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں اگر کوئی ہمیں چلانے کے لیے کہے تم صحابہ صحابہ کیوں کرتے ہو ہم نے کہا حضور کے لیے کرتے ہیں تم اہلِ بیعت اہلِ بیعت کیوں کرتے ہو حضور کے لیے کرتے ہیں اس لیے سنیوں کی مسجدوں کے سرنامے پر جہاں خلفاء راشدین کا نام ہوتا ہے وہ پنجدن پاک کا بھی نام ہوتا ہے اب میرے دوستوں بذرکہ اس بات کو سننے کے بعد جب ہم عقیدہ سمجھ گئے ہیں اور اس کو چند منٹوں میں سمجھ گئے کہ اہلِ سنت کا مزاج کیا ہے تو ان اہلِ بیعت اور صحابہ کی ایک سنگم شخصیت حضرتِ حمزہ ہے حضرتِ حمزہ حضور کے صحابی بھی ہیں اور اہلِ بیعت بھی ہیں اہلِ بیعت اس لیے کہ حضور کے چچا ہے ہم اہلِ سنت حضور کے اہلِ بیعت میں سرکار کے سارے خاندان کو شمار کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بارہ امام نہیں سب امام تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ہم حضرتِ حسینِ پاک کی اولاد کو بھی امام مانتے ہیں حضرتِ حسینِ پاک کی بات اولاد کو بھی امام مانتے ہیں جس میں سرکارِ غوثِ آزم آئے ہیں بڑے بڑے اکابر اولیاء ہیں سرکار داتک بن بخشاری حجویری رحمت اللہ علیہ آئے ہیں تو ہمیں تعلق حضور کی ذات سے ہے تو حضور کے سارے خاندان کو ہم قبول کرتے ہیں چاہے حضور کی بیویاں یعنی ہماری مائیں حضرت عائشہ ہو حضرت حفظہ ہو حضرت ختیجہ ہو تمام حضور کے ازواج متحرات سرکار علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ حضرت عباس ان کی اولادیں حضرت علی ان کی دگر بیویوں سے ساری اولادیں سرکار کی تمام ازواج سرکار کی چار بیٹیاں اور بالخصوص سیدہ فاطمت الزہرہ ان کے دونوں شہزادیں ان کے تمام اولاد یہ جو حضور کے خونی رشتے جتنے ہیں صاحبان ایمان ہم الحمدللہ سب کو حضور کا خاندان یعنی اہل بیت مانتے ہیں کالا ایک ایسا نظر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں اہل بیت صرف پانچ ہے ہم ایسی چوری نہیں کرتے جس طرح میں نے کہا کہ جب ہم صاحبہ اور اہل بیت کو حضور کے لئے مانتے ہیں تو پھر حضور کے لئے حضور کے سارے خاندان کو مانتے ہیں تو ہمارے نزدیک یہ پانچ بھی اہل بیت میں سے ہیں حضور کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں حضور کے چچا بھی اہل بیت میں سے ہیں ان کی اولادیں بھی اہل بیت میں سے تھے ہیں تو لہذا حضرت حمزہ پاک کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ حضور کے چچا ہیں کونیں بولیے مل کر کئی کو نہیں ہے تو یہ صحابی بھی ہے کیونکہ صحابی کس کو کہتے ہیں ملقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمناً به ومات اللہ علیہ السلام جس نے ایمان کے حالت میں حضور سے ملاقات کی ہو اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو تو وہیں صحابی تو حضرت حمزہ کی حضور سے ملاقات بھی ہوئی ہیں ایمان کے حالت میں تو یہ صحابی والا رشتہ بھی آپ کے پاس ہے اور حضور کے خون بھی ہیں چچا بھی ہیں تو اہلِ بیعت والا بھی رشتہ آپ کے پاس ہیں تو حضرت حمزہ کی یہ شان ہے کہ دو رشتوں سے آپ حضور کے قریب پہنچتے ہیں پھر حضور اپنے خاندان میں سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں اپنے چچا سے بہت عظیم محبت کرتے ہیں اور حضور کا رشتہ اور زیادہ سے بات ہے اللہ رب العالمین نے مجیع اور آپ کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ قل لا اسألوکم علیہ اجراً اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا اے نبی مکرم اللہ فرماتا ہے میرے بندوں سے کہہ دو کیونکہ جب حضور نے دین کی تبلیغ شروع کی تو سرکار کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے سرکار کا کوئی بزنس نہیں تھا سارا وقت دین کی تبلیغ جب حضور مدینہ آئے تو حضور کے قدم رکھنے سے یسرب مدینہ بن گیا پہلے مدینہ کا نام تھا یسرب اب یسرب کہنا جائز نہیں ہے یہ تو میں بیان مسئلہ کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں بعض جاہلوں کو دیکھا گیا وہ پڑھتے ہیں یسرب کے والی توبہ 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 یسرب کے والی نہیں تیبہ کے والی مدینہ کے والی یسرب بیماریوں کے گھر کو کہتے ہیں جہاں آفت ہیں پریشانیاں ہیں مدینہ کی زمین کو پہلے یسرب کہا جاتا تھا لیکن جب حضور نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور اپنا قدم رکھ دیا تو اب اس کو یسرب کہنا حرام ہے اب اسے مدینہ کہا جاتا ہے تیبہ کہا جاتا ہے تابہ کہا جاتا ہے یہ مسئلہ بھی سمجھتے ہیں لہذا کبھی یسرب کے والی انمت کہی ہے بلکہ مدینہ کے والی تاجدار کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب مدینہ پاک کو یسرب کہنا جائز بولو جائز نہیں ہے جب میرے اور آپ کے آقا ہرے ہرے گمبت میں آرام فرمانے والے خاتم النبیین رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے میرے دوستو تو آپ نے مدینہ کی زمین کے دعا کی تو ایسا ہوتا تھا کہ سال میں جو فصل ایک پھل دے رہی ہے وہ دو دفعہ دیتی تھی اور حضور علیہ السلام اپنی مسجد میں تشیف فرما ہوتے اور ہر صحابی اپنی کھیت کا پھل لاتا انداز یہ ہوتا کہ سرکار ان کے پھل کو اپنی آنکھوں پر رکھ کر آسمان کے طرف سر اٹھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے اور حضور کے بائیں طرف چھوٹے چھوٹے بچے جوہاں ہوتے تھے تو وہ پھل لے کر ایک بچے کو دے دیا وہ رخصت ہو گیا تو یہ ایک معمول ہوتا تھا تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور کے مدینے میں آنے سے ہمارا کاروبار دگنا ہو گیا ہمارا مال بڑھ گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار کے گھر میں سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی کاروبار ہے نہ کوئی دکان ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گھر کے اندر فاقہ رہتا ہے تین تین دن تک کھانا نہیں بند رہا تو ان کے دل پر یہ بات غم گزری لیکن یہ سن لو یہ غربت نہیں ہے یہ بھی ذرا قیدہ سن لو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو ہمارے بچے اچھا کھا رہے ہیں اور حضور کے گھر میں اہل بیعت کے لے کھانا ہی نہیں ہوتا تو کہیں آپ کے ذہن میں غلط تاثر نہ آئے تو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہ غربت نہیں تھی سرکار نے اپنی مرضی سے اس کو قبول کیا جامعہ ترمیزی کے حدیث ہیں رسول کریم ہماری ماں حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ عہد کا پہاڑ پورا مٹی کا پہاڑ میرے لئے سونا بن جائے لیکن میں رب سے یہ مانگتا ہوں کہ ایک وقت کا کھاؤں تو دوسرے وقت کا نہ کھاؤں یعنی حضور نے اپنی مرضی سے فقر کو حاصل کیا ایک بندہ وہ ہوتا جو غریب ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے گھر کے حالات بدل جائے محنت کرتا ہے لیکن اس کے پاس دولت نہیں آتی تو اس فقر کو کہتے ہیں فقر استراری کہ وہ امیر ہونا چاہتا ہے لیکن قسمت ساتھ نہیں دے رہی لیکن حضور ایسا نہیں حضور کو اللہ نے کونین کی دولت اتا فرمائی آپ کا فقر فقر اختیاری ہے آپ نے جان بوجھ کر اس بات کو پسند کیا کہ نہ میرے گھر سونا آئے نہ چاندی آئے نہ مال آئے بلکہ ایسے آئے کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہ ہو ایک وقت کا کھانا ہو تو تین دن تک کچھ نہ ہو سمجھ رہے ہیں میری بات آپ تو اس کو مجبوری پر محضر اللہ کبھی مت لے جائیے ایک وہ فقر ہوتا ہے جس میں مجبوری ہوتی ہے یہ وہ فقر ہے جس تو حضور نے اختیار کیا حضور نے فرمایا عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ عہد کا پہاڑ میرے لئے سونا بن جائے حضور کی دعا سے غریب صحابہ کروڑو پتی ہو گئے توجہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے بیپاری صحابی تھے غزوہ تبوک حضور کی ہمارے نبی پاکی ستائیس جنگیں ہیں کتنی یاد رکھو کتنی ستائیس جنگیں ستائیس غزوات سب سے آخری غزوہ جو رسول اللہ کا ہے وہ غزوہ تبوک ہے کیا ہے بولیے غزوہ تبوک اس میں بڑی قسم پرسی تھی اور لڑنا تھا رومان امپیر سے دھائی لاکھ فور سے اور مسلمانوں کے پاس تلواریں نہیں تھی تو سرکار نے ممبر پر کھڑے ہو کے چند ایک اعلان کیا جس میں حضرت ابوبکر سارا گھر لے آئے یہ وہی جنگ ہے حضرت عمر آدھا گھر لے آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ حضور کے مامو لگتے ہیں حضرت عامینہ کے رشتدار ہیں اور بڑے جلو قدر عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں وہ دس صحابی جن کو حضور نے ایک ہی نشیت مجنتی کہا تھا اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ دوڑتے پہ گھر گئے اور اپنی بیگم سے کہنے لگے کہ بیگم آج میں نے حضور کے چہرے پر وہ اثر دیکھا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا بچ کچھ ہیں تو دے دے جو میں حضور کے پاس پیش کر دوں مجاہدین کی تیاری ہے آپ جانتی ہیں کہ عورتیں اپنے زیورات سے بڑی محبت کرتی ہیں اپنے شہر کو ہاتھ میں رکھ دی فرمائیے حضور کی قدموں میں پیش کر دوں حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنی بیوی کی بادیاں لے کر جو مسجد میں آئے تو سرکار نے دیکھا تو سرکار بہت خوش ہوئے فرمائیے تیری بیوی نے اپنی بالیاں دے دی کہاں سرکار نے بالیاں اپنے ہاتھ میں اٹھا کر دعا کہ یا اللہ عبد الرحمن کے مال کو بڑھا دے روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن کر ان کی بیویوں میں تخصیم کیا گیا ہے تو اب آپ دیکھیں آلہ حضرت نے کہا نا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ اللہ خوش سلام بولیے سبحانہ یہ میں نے جملہ اس لیے کہا میرے دوستو کہ کہیں آپ کے ذہنوں میں یہ بات نہ آجائے کہ جیسے ہم غریب ہیں تو ایسے ماذا اللہ سرکار غریب ہیں تو بتو با تو سرکار نے فقر کو اختیار کیا ہے اور آپ کو بتاؤں اللہ نے ہمارے نبی پاک کو کیسا بنایا ابو حریرہ کا نام سنایا آپ نے سب جاگ رہے ہیں بھائی حضرت ابو حریرہ رسول اللہ کے بڑے جلو قدر صاحبی ہیں بہت دن یہ صفہ پہ رہتے ہیں صفہ جیو ہے نا صفہ صواد کے ساتھ یہ اسلام کا یعنی پہلا مدرسہ تو دارے آرکم تھا مکہ کے اندر یہ دوسرا مدرسہ ہے صفہ یہ حضور کے مسجد کے ساتھ ایک چبوترا تھا کیا تھا جس کی نہ چھت تھی نہ دیباریں تھی حضور کے وہ صحابہ جن کو ایمان لانے کے قصور میں ان کے ماں باپ نے نکال دیا محلے والوں نے نکال دیا وہ سارے چل کر آتے تھے اور حضور کے پاس رک جاتے تھے ان کی تعداد سو سے زیادہ تھی اور حضور ان کو وہاں پر قرآن پڑھاتے تھے مسجد کے ساتھ چبوترا تھا اور ان برگزیدہ ولیوں کی جماعتوں کو اصحاب سفہ کہا جاتا ہے یعنی اس چبوترے والے صحابہ جس میں حضور غفاری ہیں بڑے جل قدر کیونکہ محلے والوں نے نکال دیا کہ تم نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا تو ہمارے محلے میں نہیں رہنا جاؤں گا تو وہ وہاں سے آئے تو سرکار نے اپنے پاس رکھا وہ سادہ دور تھا تو مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا تھا جسا ہمارے چبوترے ہوتا چبوترا تھا سہن تھا لیکن ہماری طرح نہیں تھا جس پر مربل لگا ہوا ہو امٹی کا تھا نہ چھت تھی نہ دیواریں تھی صحابہ اللہ کے نام پر وہیں رہتے تھے ان کا کھانا پینا سب حضور پر تھا ابو حریرہ کہتے کئی کئی دن ہو جاتے ہمارے کو کھانا نہیں ملتا تھا سرکار آتے کسی صحابی سے کہتے اس طرح حضور جو ہے وہ جو صفہ پر حضور کے شاگرد اور صحابہ تھے ان کا حضور انتظام کیا کرتے تھے جیسے وہ دودھ والا مجزہ ہے کہ پیالہ ایک دودھ تھا وہ سرکار نے پی کر سب کو پلایا تو یہ حضور کے ذمہ تھا کیونکہ حضور ایک لحاظ سے جیسے مدرسے کا محتمی مدرسے کو سمالتا ہے نا بلا تشبیح بلا تشبیح اسی طرح وہ چبوترا مدرسہ تھا اور اس کا انتظام حضور کے ہاتھ میں تھا ابو حریرہ کیونکہ بہت دور سے آئے تھے غریب تھے بس تہبند ہوتا تھا اوپر کے کبرے بھی نہیں ہوتے تھے تو یہ غربت کا علم تھا ایک دن حضور نے دیکھا کہ ابو حریرہ کو کبھی کوئی دو دن کوئی کھانا نہیں کھلاتا کوئی تین دن کھانا نہیں کھلاتا ایک دفعہ میرے آقا کو ان کی وہ عدا پسند آئی اور دریہ رحمت مصطفیٰ جوش میں آیا سرکار نے کہا ابو حریرہ وہ تیرا تھیلہ لے کر آئے تھیلہ تو حضرت ابو حریرہ کے پاس ایک تھیلی تھی سمجھ رہے ہیں لمبی تھیلی جیسے ہم یہ ہاتھ سے پکڑتے ہیں تھیلی دو ہینڈ ہوتے ہیں اس کے لیکن وہ جو نیچے کا حصہ تھا وہ بہت ہی دراز اور لمبا تھا سرکار نے بلایا کہیں سے خجور آئی رہی تھی خجور آئی تھی تین خجور کتنے تین خجور حضور نے اپنے ہاتھ مبارک میں لیے اور ابو حریرہ کی تھیلی میں ڈال دیا فرما ابو حریرہ ایک کام کرنا تیرے کو بھوک کے لئے کوئی لے کر نہیں جاتا ہے تو یہ میں نے خجور تیری تھیلی میں ڈال دیا اب تُو نے تھیلی کو الٹی نہیں کرنا ہے اور نہ اس میں کبھی جھانک کر دینا ہے تیرے ساتھ ایک آدمی ہو یا سو آدمی ہو تُو بس اس سے حال ڈالتا جانا اور نکالتا جانا تو یہ ہمارے آقا کی شان ہے ابو حریرہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے ساتھ ہجری میں کہا ہوا ہے آٹھ نو دس حضور یہ میں نے اپنی فصل سے دو بوریاں لائیں کسی نے کہا چار حضور الفرہ کیوں لے کر آئے ہو کہ نے کہا یا رسول اللہ سارا دن آپ کا تبلیغ میں گزرتا ہے اور ہمارے تو گھر وارے نیارے ہو گئے ہیں یا رسول اللہ ہمارے بچے اعلیٰ کھانا کھاتے ہیں اور ہمارے کلیجہ مو کو آتا ہے جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کے گھر میں کھانا نہیں پکا تو یا رسول اللہ یہ ہم سارا لے کر آئے ہیں تو سرکار نے مسکر آکا فرمایا میں نے دین کی تبلیغ اس لیے نہیں کی تھی کہ تم مجھے مال لا کر دو اگر تمہیں کچھ دینا ہے مجھے خوش کرنے کے لئے مانا یہ جو مال تم لائے ہو یہ گندم لائے ہو یہ خجور لائے ہو بڑی محبت سے مجھے خوش کرنے لائے ہو تو اللہ نے آیت اتار دی لا اسألوکم علیہ عجر میں دین کی خدمت میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہاں اگر کچھ دینا چاہتے ہونا تو اللہ المودت فی القربہ میرے قرابتدار خاندان سے محبت کرو اب اس آیت کو دیکھئے حضرت حمزہ کا ذکر کیسے ہم نہ کریں تو حضرت حمزہ حضور کی قرابتدار ہیں جیسے امام حسین پاک سرکار امام حسن پاک سرکار مولا کائنات سرکار کی ساری شہزادیاں اور سرکار کے سارے اہلِ بیت اور اس کو اگر اموم میں لے کر آئیں جو تاجدارِ گول اللہ نے بھی لکھا کہ سرکار کے سارے صحابہ یہ قرابتدار کے خاص حصہ ایک عام حصہ اب آپ دیکھئے اب میں چند باتیں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں یہ جو مہینہ چل رہا ہے شوال کا میرے دوستو یہ غزوہِ احط کا مہینہ ہے کون سا مہینہ ہے نبی پاکت کیونکہ غزوہِ بدر جو ہے نا یہ ہجرت کے دوسرے سال لڑی گئی بدر کا واقعہ یاد ہے نا رمضان میں علماء نے سنایا آپ کو کہ کس طرح کی وہ جنگ ہوئی سرکار جنگ کے لئے نہیں گئے تھے ابو سفیان جو بعد میں فتح مکہ میں مسلمان ہوئے یہ قریش کے سردار تھے یہ ان کا کاروبار ہوتا تھا چمڑے کا کاروبار کاغذ کا کاروبار تو مکہ سے مال لے جا کر یہ بیچتے تھے ملک شام اور ملک شام سے نفع لے کر آ کر مکہ میں دیتے تھے اور یہ جو ملک شام کا ٹریولنگ کا راستہ تھا نا یہ مدینے کے قریب سے گزرتا تھا اور مسلمانوں کو مکہ سے نقال دیا گیا تھا تو مسلمانوں کی دکانیں جائدادوں پر انہیں قبضہ کیا تھا تو حضور نے یہ کہا کہ یہ تو مال ہمارا ہے اور یہ کافر اسی مال کو لے کر ہم پر حملہ کرتے ہیں تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم ابو سفیان کے قافلے کو روکھیں جو تیارت کے قافلہ ہے ایک تو اس سے ہم اپنا مطالبہ منوائیں کہ یہ روزانہ حجرت کرنے کے بعد بھی یہ مدینے کے قریب آ کر ہمارے صحابہ کو مارتے ہیں تو لیکن جب حضور نکلے قافلے کو پکڑنے کے لیے تو قافلہ ایک دن پہلے ہی کروس کر کے مکہ چلا گیا یہ جنگِ بدر کیوں ہوئی تھی تو ادھر سے ابو جہل جو کافروں کا سردار تھا مکہ کے اندر اس نے ایک ہزار کا لشکر جمع کر کے مسلمانوں کو مارنے کے لیے نکل پڑا ابو سفیان مکہ میں پہنچ گئے انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی اب جانے کے ضرورت نہیں ہے جس مدد کے لیے میں تمہیں بلا رہا تھا اس کے اب ضرورت نہیں قافلہ تو خیریت سے پہنچ گیا ہے اس نے کہا نہیں میں جب تلوار نکال لیتا ہوں تو پھر تلوار نیام میں نہیں ڈالتا اس کی موت آئی تھی وہ وہاں سے چلے مسلمان مدینے سے چلے بدر درمیان میں ایک سنٹرل ایک جگہ ہے اس جگہ پر دونوں قافلوں کا آمنہ سامنا ہوا اور اس زمین کے خطے پر جنگ لڑی گئی جسے غزوہ بدر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی کافر تھے ایک ہزار کتنے تھے ایک ہزار مسلمان تھے تین سو یا تین سو تیلہ اور اسلا بھی کم تھا اور لڑنے تو گئے بھی نہیں تھے کہ ہم تیاری کرتے ہیں لیکن جب جنگ ہوئی تو حضور علیہ السلام کی دعا اور تربیت اور اللہ کے فضل سے صحابہ نے جوہ مردی دکھائی اور کافروں کے بڑے بڑے جرنیل جس میں شہبہ اتبا ولید ابو جہل اس کو جنگ میں مار دیا گیا وہ لوگ مار دیا گئے صحابہ نے ان کو مارا کہ جن سے لڑنا تو دور کی بات بڑے بڑے بہادر ان کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو مسلمانوں نے بدر کے میدان میں ان کے اتنے بڑے سرخیل سرماوں کو مٹی میں ملا دیا اب یہ جو کافلہ وہاں پہنچا تھا نا مکہ جس میں اور فائدہ اتنا ہوا تھا میرے دوستو کہ اگر کسی نے دس روپے لگایا تو دوسر روپے فائدہ ہوا اب یہ جب کافلہ مکہ پہنچا ابو سفیان جنگ وہاں پر ہو گئی بدر کے مقام پر جو مکہ سے تقریباً سو میل کے دور ہے لیکن ابو سفیان کیونکہ غم لگ گیا کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ مار دیئے گئے اوہ جس طرح ہمارے وہاں کیمیونٹی سینٹر ہوتا ہے نا کسی برادریوں کا اس طرح کافروں کا دارم ندوہ تھا تو ابو سفیان اپنے گھر نہیں گئے ادھر ہی رکھے اور مکہ کے جتنے بزنس مین تھے سب کو اس کیمیونٹی سینٹر میں بلایا اور کہا دیکھو یہ میری رائی یہ ہے کہ جتنا مال نفع ہمیں سو گناہ زیادہ ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے بدلہ لیں اور یہ جو ہمارا بینفٹ ہوا ہے دوستو گناہ اس نفع کا ہم اسلحہ خریدیں اور ایک بڑا لشکر تیار کریں اور اس لشکر کو تیار کر کے مدینہ پہ چڑھائی کریں اور بالخصوص ماذا اللہ حضور کو شہید کریں اور کسی مسلمان کو نہ چھوڑیں تو تین ہزار کا لشکر اب انہوں نے تیار کیا اور تین ہزار کا لشکر ایسا تھا کہ تین کے تین ہزار سپائیوں پر ان کا لوہے کا لباس جس سے تلوار اثر نہ کرے یہ جو جبڑا ہے نا یہاں سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک پورا ایک لوہے کا ڈریس بنتا تھا ذرا اور وہ بہت مہنگا تھا انہوں نے اتنا مال جمع کیا تھا کہ تین ہزار کا لشکر ذرا میں تھا تین ہزار تلواریں تھی دو سو گھڑے تھے تین سو اوٹ تھے اور مسلمانوں کے پاس ایک ہی گھڑا تھا سرکار کو اطلاع دی گئی کیونکہ یہ بھی مکہ میں تیاری ہو رہی ہی نا اور حضور مدینہ میں ہے اور مکہ اور مدینہ کے درمیان چار سو ساڑھے چار سو کلومیٹر کا فاصلہ آئے کافر وہاں سے نکل گئے مخبروں نے خبر دی یا رسول اللہ کافر نکل چکے مدینہ پر حملہ کرنے پریشانی تو بہت بڑی تھی اس لئے کہ تین ہزار کا لشکر ہے اور مسلمان کتنے سات سو کتنے جی سات سو سات سو مسلمان فوجی ہیں اور تین ہزار اور وہ ایسے کہ ہمارے پاس اسلح بھی نہیں ہے اور لڑنے کے گھوڑے اور بیٹھ کر آنے میں اونٹ بھی نہیں ہے اور ان کے پاس تین سو اونٹ دو سو گھوڑے اور تین ہزار ذرائیں تین ہزار تلواریں نیزیں تشویش کی بات تو تھی ہے کہ کیا ہوگا سکار نے مخبروں کو چھوڑ دیا کہ تم جہاں جہاں سے یہ کراس کر رہے ہیں تم دور سے خبر لاتے رہنا یہاں تک کہ کافر وہاں سے چل پڑے اور وہ مدینہ میں اس جگہ پر آ گئے جو جو مدینہ گیا اس یاد کو تازہ کر لے ہم مکہ جب جاتے ہیں مدینہ شریف سے جب ہم احرام باندھ کر مکہ جاتے ہیں تو ایک مقام ذلحلیفہ وہ مسجد جہاں ہم احرام باندھتے ہیں اس جگہ کے کئی نام ہیں بیر علی بھی اس کو کہتے ہیں وادی عقیق بھی کہتے ہیں ذلحلیفہ بھی اس کو کہتے ہیں کافر یہاں تک آ گئے یعنی بلکل اگر وہ زہر کے وقت نکلیں تو اثر میں مدینہ پر حملہ کر دیں اتنے قریب آ گئے اللہ حبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمعہ کا دن تھا جمعہ کی تقریر حضور نے فرمائی اور جمعہ کی نماز کے بعد حضور نے مشاورت بلائی صحابہ اکرام کی کہ کافر اتنے قریب آ چکے ہیں اب ہم کیا کریں آیا ان کو مدینہ میں آنے دیں یا مدینہ کے بہار ہم ان کے ساتھ کہیں لڑیں تو جو بڑے بزرگ صحابہ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مدینہ میں آنے دیا جائے گا کیونکہ ہمارے محلوں کی گلیوں کو وہ نہیں جانتے اور لشکر ان کا بڑا ہے تو جو مدینہ میں گھوسے گا تو ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو ہم پہلے سے نوکیل پتھر اور دگر اسلحہ لے کر اور جب ایک گلی میں ڈیوائیڈ ہوں گے تو گلی میں ڈیوائیڈ کر کے ان سے لڑنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا لیکن حضرت حمزہ واحد تھے جو کھڑے ہوئے نہیں یا رسول اللہ میری رائی یہ ہے اگر ہم نے ایسا کیا تو کافر ہمیں بزدل سمجھے گا بدر میں بھی ہم نے ان سے میدان میں لڑا ہے ہم اہد میں بھی ان کو میدان کے اندر نپٹیں گے تو یہ محلے سے جنگ کو میدان کی طرف جو منتقل کیا یہ حضرت حمزہ کی رائے تھی سرکار یہ دو عالم نے قبول کر لیا اور حضرت حمزہ جمعے کے دن جو ہے وہ روزے کی حالت میں تھے اور یہ جنگ لڑی گئی ہے ہفتے کے دن اور ہفتے کے دن بھی حضرت حمزہ روزے کی حالت میں تھے سرکار نے جب دیکھا کہ حضرت حمزہ میرے چچا کہہ رہے ہیں کہ باہر جا کے لڑیں گے تو حضور کو اعتماد دلانے کے لئے حضرت حمزہ نے تلوار کھچی کہ یا رسول اللہ میں اس وقت تک افتاری نہیں کروں گا جب تک ایک ایک کافر کو اپنی اس تلوار سے زمین پر نہ گرا دوں کہ جو مدینے پر اور آپ پر حملہ کرنے آ رہا ہے سرکار حجرے میں تشریف لے گئے حضرت ابو بکر بھی پیچھے گئے حضرت عمر بھی گئے حضرت ابو بکر نے حضور کا امامہ باندھا حضرت عمر نے حضرت ابو بکر نے باندھا حضرت عمر نے حضور کو لوہے کا لباس زنا پنایا اور ایک گھوڑا تھا جس پر حضور سوار ہوئے اب یہ ہفتے کا دن ہوئے اور حضور روانہ ہو رہے ہیں سات سو صحابہ کے ساتھ جبل احد کی طرف احد احد سے ہے کیونکہ اس وادی میں ایک ہی پہاڑ ہے اس نسبت سے اس کو احد کہتے ہیں اس مقام کے طرف جب روانہ ہوئے تو بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ مدینے کے دو مشہور بڑے قبیلے عوص اور خدرج کے سردار سعید بن عبادہ اور سعید بن معاز یہ حضور کے گھوڑے کے آگے دوڑ رہے تھے اور جس وقت پہنچ گئے احد کے میدان کے اندر اور جنگ نے شروع ہونا تھا تو اب سات سو توجہ ہے آپ کے سات سو بندے کیسے لڑے ہیں تین ہزار سے اور وہ تین ہزار بھی اتنے پریپیر ہیں تو سرکار کی جنگ حکمت عملی یہ تھی کہ آج آپ مدینہ شریف جاتے ہیں سیدو شہدہ کی بارگاہ میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ظاہری نے وہ سامنے پہاڑی چھوٹی سی اس پر چڑھ رہے ہوتے ہیں ادھر جاتے ہیں کھڑے رہتے ہیں دعا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں جبل العینین جبل العینین اور اس کو جبل الرماد بھی کہتے ہیں رماد مٹی کو ریت کو جبل العینین اس لئے کہتے ہیں عینین دو عین عینن عین یا نون عربی زبان میں عین کئی معنوں کے لئے آتا ہے آنکھوں کے لئے بھی آتا ہے آنکھوں کو بھی عینون کہتے ہیں سونا چاندی کو بھی آئینون کہتے ہیں ایک بندہ خاص کو بھی آئینون کہتے ہیں اور چشمہ جو ہوتا ہے پانی کا اس کو بھی آئینون کہتے ہیں یہ ایسا پہاڑی کا ٹیلہ تھا اس کو دو جانب سے پانی بہتا تھا تو اس کا نام تھا جبلِ آئین آئین وہ پہاڑی جس کے سراؤنڈنگ میں دو چشمے بہتے ہیں سرکار نے حضرتِ جبیر حضرتِ سیدن عبداللہ بن جبیر جو بڑے جلو قدر صحابی تھے ان کے ساتھ پچاس بندے دیئے اور ان کو کہا کہ تم پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو جاؤ اور جب کافر ہم پر حملہ کریں گے گھوڑوں کے ذریعے اور اونٹ کے ذریعے تو اپنے ساتھ تیر زیادہ رکھنا وہاں سے تم تیر چلانا کیونکہ جب تیر چلتا ہے تو گھوڑا بھاگتا ہے بیدکتا ہے اونٹ بیدکتا ہے تو اس بیدکنے کے بجے سے ان کو کنفیوزن ہوگی ان میں پسپائی ہوگی اور حضور نے ان پچاس بندوں سے یہ کہا تھا کہ جب تک میں تمہیں نیچے نہ بلاؤں تو تم نے آنا نہیں ہے اور زیادہ سی بات ہے اوپر سے حملہ کرنا آسان ہوتا ہے جیسے ہم فلور پر ہیں فلور پر ایک دوسرے سے لڑنا مشکل ہے لیکن جو اوپر ہے وہ ٹارگیٹ کرے نیچے والے کا اوپر مارنا مشکل ہے لیکن اوپر والے کا نیچے مارنا آسان ہوتا ہے تو حضور نے ان پچاس بندوں سے کہا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم نے کافروں کے ٹھکڑے کر دی ہیں تو خوش فہمی کے اندر تم نے علاقہ چھوڑنا نہیں ہے اس اپنے محاذ کو نہیں چھوڑنا یا تم یہ دیکھو کہ کافروں نے ہمیں مارنا شروع کر دیا تو تم نے اس زگاہ کو نہیں چھوڑنا وہی پر تم نے رہنا ہے جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں اور جب جنگ شروع ہوئی یوں سمجھے کہ چند گھنٹوں کے اندر مسلمانوں نے تین ہزار کو الٹا کر کے رکھ دیا اور جس میں سب سے بڑا کردار حضرت حمزہ کا تھا حضرت حمزہ جس طرف آتے تھے تو صفے کے صفے گرا دیتے تھے حضرت حمزہ کا مقام یہ تھا اللہ اکبر اللہ نے جرت اور بہدوری دی تھی میرے دوستو بزرگو میں بس چند الفاظ موٹے موٹے آپ کے سامنے رس کرتا ہوں کہ اللہ نے حضرت حمزہ کو طاقت کتنی دی تھی حضرت حمزہ نے جبل اینین پر ایک کافر کو مارا جس کا نام تھا ابو شہبہ کیونکہ جبل اینین پر سب سے پہلے شہادت حضرت مصب بن عمیر کی ہوئی اللہ اکبر یہ اسلام کے سب سے پہلے عالم اور مبلغ تھے جب حضور نے حجرت کے دوران جب حضور مکہ میں تھے اور مدینہ میں سلام پھیل رہا تھا تو سب سے پہلے اسلام کا مبلغ مصب بن عمیر تھے جن کو حضور نے مدینہ بھیجا تھا دین کی تبلیغ کے لیے پہلا جمعہ آپ نے پڑھایا سعید بن عبادہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے سعید بن ماز آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تو مصب بن عمیر اور سب سے بڑا کمال میرے بھائیو یہ تھا کہ ان کا چہرہ بالکل حضور کی طرح تھا اللہ اکبر بڑے جلو قدر صاحب آج آپ دیکھتے ہیں نا مدینہ شریف جاتے ہیں تو جالیوں کے سامنے دو قبریں ہیں ایک اوپر کی جانب ہے اور ایک تھوڑی سی نیچے کی جانب ہے ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں ہمیں نیچے والی قبر نظر آتی کیونکہ ہم قدمین سے جاتے ہیں نا تو اوپر والی قبر چاند نمات جس کا سہرہ بندہ ہوا ہے وہ حضرت حمزہ کی ہے اللہ اکبر اور قدموں میں جو ہیں وہ حضرت مصبینوں میں آ رہے ہیں اور حضرت حمزہ اصل میں تین بزرگ وہاں آرام کر رہے ہیں قبریں دو ہیں قبریں بولو نا قبریں دو ہیں میرے بھائیو اور بزرگ جو آرام کر رہے ہیں وہ تین حضرت حمزہ کے ساتھ ان کے چہیتے بھانجے حضرت عبداللہ بن جہش یہ معمو بہت بڑا نقصان اسلام کا ہے اہد کو پڑھیں آپ کبھی وقت ہمارے پاس ہوں آپ کو بتائیں کہ اہد کی قدر کیا ہے اور اسلام کیسے پھیلائیں اور میں اور آپ اسلام کی قدر ہی نہیں کرتے ہیں ہماری جاہل عدالتیں اور ہمارے بیغرت حکمران اسلام کی خلاف قانون پاس کرتے ہیں ہماری اسیملیاں شریعت کی خلاف حصول پاس کرتی ہے ختم نبوت پر حملہ پہتا ہے ماذا اللہ اور یہ وہ دین ہے یہ وہ عقیدہ ہے جس کے لئے حضرت حمزہ جیسی عظیم ہستیوں نے جان دی دی ہے ہم کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم دین پر پہرات ہو دیں اپنے اوپر دین کو باقی رکھیں اپنے گھر میں دین کو باقی رکھیں حضرت عبداللہ بن جہش کے معمو ہیں حضرت حمزہ یہ معمو بھانجیے ایک ہی قبر کے اندر ہیں اور قدموں میں حضرت مصب بن عمیر ہے کیونکہ آپ غیرتمند سنی ہیں میں آپ کو حضرت حمزہ کی دو تین بہدوری کے واقعات سناتا ہوں حضرت مصب بن عمیر اس پہاڑی پر شہید ہوئے کافروں کو غلط فہمی یہ لگی کہ ہم نے حضور کو شہید کر دیا انہوں نے اعلان کر دیا قتل محمد ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید کیا مجھے بتاؤ کسی فوج کو یہ پتا چل جائے کہ ان کا کمانڈر ہی شہید ہو گیا ہے تو فوج کہاں رکھے گئے اور حضور کی حیثیت کمانڈر ہی کی نہیں تھی بلکہ حضور اللہ کے نبی اور ایمان کا مرکز تو دو جہتوں سے حضور کی عقیدت تھی تو ایک جب بات مشہور ہوئی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے تو یہ تو انتہائی غم کی بات تھی لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جیسے حضرت عنیس بن مالک کے مامو حضرت عنیس بن ندر وہ لڑتے ہوئے ان کو تلوار پیٹ پر لگی تو ان کی عطلیاں باہر نکل گئے تو قریب سے گزرنے والے شخص نے کہا حضور شہید ہو گئے تو انہوں نے پھات سے اپنی عطلیوں کو پکڑ کر کہا فرمای اگر حضور شہید بھی ہو گئے نا تو اللہ زندہ ہے اور حضور نے جو دین دیا ہے وہ زندہ ہے اس پر تم پہرا دو جو حضور کی تعلیم تھی تو یہ بات آج مجھے اور آپ کو پاکستان میں یہ بات سمجھا رہی ہے کہ چاہے سیاسی فرادی لوگ اسمبلیوں میں آگئے برباد کر دیا سارا نظام لیکن اس کے باوجود قرآن ہمارے پاس موجود ہیں حضور کی باتیں موجود ہیں اس پر ہم پہرا گلیوں میں دیں اپنے گھروں میں دیں ایسا کوئی کام نہ کریں جو اسلام کے خلاف ہو میں نوجوانوں کے صلی اللہ کہتا ہوں داڑیاں رکھو کم سے کم اسلام کی ایک بات کو تو زندہ رکھو اپنی شادی بھی آکے اندر گانے بجانے نہ کرو پردہ کرو پاٹیشن کرو عورتیں الگ رہیں مرد الگ رہیں کوئی اسلام کی ایک بات تو زندہ رکھو حضرت حمزہ نے اسلام کی ایک ایک عداؤں کو زندہ رکھنے کے لئے اپنی جانوں کو دیا اور یہ حضرت انس کا جملہ فرماتے ہیں کہ حضور شہید بھی ہو گئے حالانکہ جھوٹی خبر تھی لیکن ان کو کیا پتا تھا وہ دور تھے لیکن کیا جملہ کہتے ہیں میرے سارے بچے میری طرف توجہ کریں سب توجہ کریں اور غور سے سنیں جو ہو رہا ہے ہوتا رہے غور سے سنیں کیا کیا حضرت انس نے فرمایا کہ اگر حضور شہید بھی ہو گئے تو حضور دین تو ہمیں دے گئے نا وہ بھائی شریعت دے گئے نا کہاں کہاں اس کی حفاظت کرو آپ کو کوئی حضرت الیکشن ہاں ہار گئے میں نے کہا چھوڑ اس کو دین تیرے پاس ہے نا اس کی حفاظت کر حضرت ڈپے بدل دئیے گئے میں نے کہا چھوڑ اس کو دین تیرے پاس ہے نا اس کی حفاظت کر حضرت اسملی کے اندر ایف ایٹی ایف کے ذریعے مدرسوں کے خلاف مسجدوں کے خلاف قانون پاس ہو رہا ہے چپ جسٹس فائز عصا قادیانیوں کو سہولت دے رہا ہے میں نے کہا سن وہ امریکہ کے ٹاؤٹ اگر وہاں یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو تو توجہ کر تو تو مسلمان ہے تجھے تو شریعت پتا ہے تو اس کی حفاظت کر کیونکہ تجھ سے پورے پاکستان کا نہیں پوچھا جائے گا تجھ سے تیرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تُو نے اکیلے نے رسول اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کی شریعت کے ساتھ کتنی وفا کی تھی اگر وہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہیں تو چھوڑ ان کو ان کو خدا خود نپٹے گا ہم نے نمرود سے بھی نپٹا ہوا دیکھا ہے ہم نے فیران سے بھی اس کی قدرت کو نپٹا ہوا دیکھا ہے ہم نے یزیر سے بھی دیکھا ہے اور اس پاکستان میں کئی ڈان کے بچے مٹی میں گئے ہیں ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے ہم اس چیف جسٹس کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ اس اسملی کو بھی دیکھیں گے یہ خود خدا کی قدرت ان سے نمٹے گی لیکن تُو کم سے کم اکیلہ اپنی بیوی بچوں گھر کے ساتھ رسول اللہ کا وفادار رہنا یہ دل کسی کے حوالے نہیں کرنا کیونکہ دل تُو نے حمزہ کے صدقے دے دیا ہے رسول اللہ کو اب تجھے یہ نہیں ہے یہ اردو بولنے والا ہے یہ پشتو بولنے والا ہے یہ سندھی بولنے والا ہے زبانیں ساری اچھی ہیں لیکن ہم نے دل زبان کو نہیں دیا ہے شریعت اور مصطفیٰ کو دیا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مہاجر ہے پتھانے سندھی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں حضور کا عاشق ہے ہاں اس کی زبان کوئی بھی ہو اس کے جوتے بھی ہم چونک لیں گے لیکن اگر یہ حضور کی ختم نبوت کا غدار ہو ناموس کا غدار ہو شریعت کا غدار ہو تو بھلے ہماری زبانیں بولتا ہو ہم نے زبانوں کا کلمہ نہیں پڑا ہم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑا ہے بولیے تاج دار ختم نبوت یہ بات سبق یاد رکھیے ورنہ حضرت حمزہ سے آپ نے کیا سمجھا غزوہ احد کوئی پرانے قصہ کہانی تو نہیں ہے یہ تو مسلسل ہے یہ مسلسل ہے وہ زندگیاں ان کے اوتار ان کے احلاق میرے بڑے بھائیوں بزرگوں قیامت تک مسلمانوں کے لئے رہنمہ حصول ہے جس طرح اسلام پرانا نہیں قرآن پرانا نہیں حضور کی نبوت پرانی نہیں اسی طرح غزوات بھی پرانے نہیں ہر دار میں اس کی ضرورت ہے جب تجھے سارے اسباب تیرے ٹوڑ جائیں اور دشمن اسلام تیری گردن پر آ جائیں اور تُو کچھ نہ کر سکے تو لوٹ کر بدر کو پڑنا احد کو پڑنا کربلا کو پڑنا تجھے جرت پیدا ہوگی کہ میں نے سب کا نہیں جواب دینا میں نے اپنا جواب دینا ہے مجھ سے رب پوچھے گا جب تیرے اوپر حالات آئے تھے تُو غلط لوگوں کے ساتھ چلا تھا یا میرے دین کے وفاداروں کے ساتھ چلا تھا تو وجہ ہے آپ کی میں بس بات کو ختم کرتا ہوں مصحب بن عمیر شہید ہوئے تو سرکار نے زور سے آواز دی مولا علی کو کہ فوراں جاؤ اوپر اور مصحب کے ہاتھ سے جھنڈا گر رہا ہے اس کو پکڑو مولا علی رضی اللہ یہ بہت میں سمرائز کر رہا ہوں غزوہ احد کے لئے یہاں ایک بلیک بورڈ بڑا ہونا چاہیے اور ہم چوک کے ذریعے تمہیں سارا منظر بتائیں ایک وفا کے غزوہ احد کیا ہے میں اپنی زندگی میں چالیس بتیس سال سے ہر تیس سال سے غزوہ احد کو پڑھ رہا ہوں لیکن بندہ احاطہ نہیں کر سکتا اس غزوے کے کمالات اتنے ہیں یہ ایک ڈیڑھ گھنٹی کی تقریریں نہیں میری جوستوز کیونکہ حضور کے غزوات میں درس ہے حضور کی جنگوں میں درس ہے امام زین العابدین کا نام سنا ہے نا آپ فرماتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے نا تو مدرسے میں پڑھنے جاتے تو ہمارے اس تاز ہمیں حضور کی جنگوں کو ایسے پڑھاتے جیسے قرآن پڑھایا جاتا ہے فرمایا اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں زندگی کا سارا سلیخہ سمجھ میں آ گیا یہاں تک کہ یزید بھی ہمارے سامنے آیا تو ہم نے ایوان کا سودا نہیں کیا ہم نے مشکتیں پریشانیاں جھیلی لیکن دین کو نہیں چھوڑا کسی نے پوچھا اتنے بہدور کیسے بن گئے فرما بچپن میں جو حضور کی جنگیں ہم نے پڑھی تھی نا حضرت حمزہ کا کردار پڑھا تھا نا اس نے ہمیں کربلا میں کھڑے ہونے کی جرت عطا کر دی بول یہ سبحانہ آج ہم حضور کی غزوات پڑھتے نہیں ہمارے اسکولوں کے نسابوں میں ملالا کی ذکر کو گھسڑا جا رہا ہے اور صحابہ کا ذکر نکالا جا رہا ہے رنجید سنگھ کا پنجاب میں رنجید سنگھ کا میں نے کہا شعبہ شریف اپنے بیٹے اور اپنے باپ کو پڑھا رنجید سنگھ ہمیں حمزہ کو پڑھنا ہے ہم نے علی کو پڑھنا ہے یہ رنجید سنگھ تیرا کوئی نانا ہوگا رنجید سنگھ کی حیثیت کیا تھی اور حضرت شاہ رنجید رحمہ اللہ نے اس کو دوڑایا ہے آج پھر کوئی سنگھ اتنے اچھے لگ رہے ہیں ہم ملک میں انتشار کی بات نہیں کرتے اقلیت کی بات نہیں کرتے لیکن ہم کہنا چاہتے ہیں کہاں رنجید سنگھ جیسا ڈیش اور کہاں حضرت حمزہ جیسی شخصیت ان کے ذکروں کو بدبختوں تم نکال رہے ہو اور ان کے ذکروں کو گزر رہے ہو یہ ہے ورلڈ بینک کی ایک کروڑ کی امداد جو آپ کو دی جاتی ہے تازہ ترین چلتی ہے ٹی وی کے اوپر پاکستان کو ورلڈ بینک نے ایک کروڑ ڈالر دیا ہے تعلیم کیلئے اور یہاں تو بھائی بھائی کو آٹا نہیں دیتا امریکہ کیوں دے رہا ہے وہ ہمارا چچا لگتا ہے اتنا ہم سے راضی ہے کہ وہ ہمارے میڈیکل کے لیے ہماری یونیورسٹیوں کے لیے اور ہمارے اسکولوں کے لیے ایک کروڑ اس میں یہ ہے کہ پچاس ستر کروڑ تو سندھ گورنمنٹ کھا جائے گی اور تیس کروڑ کا یہ ہوگا کہ وہ ادھر ادھر ہو جائے گی لیکن وہ سو کروڑوں کو یہ حلال کیسے کریں گے اپنے ان بدبختوں کے سامنے وہ ان کو ڈکٹیشن دیں گے کہ پیسہ تم نے کھا لیا کوئی پرابلم نہیں لیکن ذرا یہ ختم نبوت کی بات ذرا نکالو قرآن کی یہ آیت نکالو جہاد کی یہ آیت نکالو وہ نکالو اب یہ چھوٹے بچے دیکھیں آپ ان کی عمر سے میں اور آپ آگئے آج مجھے اور آپ کو کربلا سے بدر سے حضور سے محبت کیوں ہیں کیونکہ اسکولوں میں اس زمانوں میں ہم نے وہ نصاب پڑھا ہے بچہ جو پڑھتا ہے وہی آتا ہے آج آپ کی انیسیوں کا نصاب ملالہ جیسی عورت اس کی کیا حیثیت ہے کہاں غزوات جہاد کی آیتیں نکالی جارہی ہیں تو یہ جن کو آپ ووڈ دو یا نہ دو ووڈ کا تو خیر زمانہ گیا آپ تو جو اوپر والوں کو جو رازی کرے گا میں نے کہا اوپر والے قبر میں تیرے کو بھی الٹا کیا جائے گا رمجہ ایک کو ہم نے دیکھا وہ ڈنڈی سے سب کو ہلاتا تھا اتنا ہو کر مرا خرام زیادہ اس نے حد توڑی تھی حد زنا کو جائز کیا تھا اس ملک اندر جنرل مشرف نے زنا کو جائز کیا تھا خدا نے اس کو عبرت کی موت دی بولو سبحان اگنا حق بول دو حضرت حمزہ کو سن رہے ہو در لگتا ہے تو دروازے سے ادھر رہنا حضرت حمزہ کو نہ سننا حضرت حمزہ کو سن رہے ہو میری اور آپ کی زندگی کی ایسیت رکھتی ہے ہم کسی کے خلاف نہیں بول رہے ہیں لیکن جو شریعت اور قرآن پر پاؤں رکھنے آئے گا تو ہم اس کے پاؤں ٹوڑیں گے نہیں تو قرآن کو چوم لے تو تیرے جوتے کو چوم لے ہم نے کہا آپ مجبور کر رہے ہو ہمیں ہم کسی کے خلاف نہیں جانا چاہتے ہم کسی سے نہیں لڑتے لیکن کسی کی بہن کی طرف کوئی خدا نہ کرے ہاتھ بڑھائے اور وہ اگر ہاتھ بڑھائے تو دس کہیں گے جناب اس کا کوئی خصور نہیں ہے اس کو اشتہہ تو کہاں بہنیں کہاں ماں کہاں بیٹی کی عزت کہاں حضور کی ختم نبوت کہاں قرآن کہاں شریعت کہاں قرآن کی آیتیں کہاں جہاد بولو کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے کسی کا سکتر نہیں ہے یہاں پر اللہ کی بات کی جائے گی یہاں قرآن کی بات کی جائے گی اور زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے اور ڈرنا نہیں کبھی یہ کوئی لے نہیں سکتا جب تک وہ نہ چاہے لیکن اگر بزدل بن کر بھاگ گئے تو زندگی پر معاف نہیں کر پاؤ گے اپنے آپ کو اور قبر میں ہاتھ برا برا ہوگا بعد میں بھالے تمہارے مرید گمبد بنا دے بندہ گمبدوں سے نہیں بخشتا نہ سویم اور چالیس واس کو بخشواتا ہے وہ بخشواتا ہے حضور کی وفا اسے بخشواتی ہے پھر گمبد کام آتا ہے پھر ساری چیزیں کام آتا ہے توجہ ہے آپ کی اپنی موت کی پروانہ کرو اس کو خدا پر چھوڑ دو حضرت حمزہ کو پڑنا ہے تو دیکھیں اب میں ایک دو باتیں بتا رہا تھا آپ کے سامنے کیونکہ بچے بیٹھے ہیں تو اس کے صحیح رخ بتانے پر بات یہاں ختم کرتے ہیں جب سرکان نے آواز دینا کہ علی مصحب پر حملہ ہوا ہے پہنچو حضرت مصحب بن عمر کا یہ ہاتھ کٹ گیا یہ ہاتھ کٹ گیا مولا علی جب پہنچے نہ وہاں پر تو کافروں کا ایک بڑا خطرناک پہلوان تھا اس کا نام تلہا اس نے حضرت حلی کو اس تو اوپر چڑھنے سے پہلے آواز لگائی اور چیلنج کیا حل میں مبارز حلی آ میرے سامنے اور تم ہمارے سامنے کے جرس سے لڑ رہے ہو اور ہم نے سنا ہے کہ جو تم میں مر جاتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے مولا علی نے وہیں پر چھوڑا اور نیچے اتر کر ایک بار میں اس کو زمین پر گرائے جب وہ زمین پر گرانا تو اس کا بڑا بھائی تھا اس کا پورا نام نہیں لیتا ورنہ پھر آپ کو سمجھانے میں بات پر بڑھ جائے گی اس کی کنیت تھی ابو شہبہ اور وہ بڑا دلیر پہلوان تھا وہ حضرت علی پر حملہ کرنے کے لئے جب آگے بڑا تو حضرت حمزہ تو حضرت مولا علی کے رشتے میں تایا اور دادا ہے نا اور طاقت بھی آلہ تھا آپ نے مولا علی کو چھاتی پر لے کر پیچھے کیا اور اس پر ایک ضرب ماری ابو شہبہ کو جب حضرت حمزہ کو خدا نے طاقت تکنی دی تھی ایک ضرب ماری ابن حشام دیکھیں سیرت کی کوئی بھی کتاب دیکھیں دیکھو پیٹ میں تلوار مارنا آسان ہے حضرت کیونکہ نرم جگہ ہے فنسلیوں میں مارنا آسان ہے لیکن ہڈی کو توڑنا کمال ہے حضرت حمزہ نے جس وقت ابو شہبہ کو مارا اس کا قدر لمبا تھا ایک یہ ایک سے بڑا پیلوان پیچے آ رہا تھا ان دونوں کو حضرت حمزہ نے گرایا ابن حشام کہتے ہیں کہ جب حضرت حمزہ نے تلوار ماری تو اس کا بائیں شولڈر کی یہ یہ موٹی ہڈی ہے یہ کٹی اور وہ ترچھے ترپر آئے یہاں سے اس کی فسلیاں کاٹتے ہوئے ریڈ کی ہڈی میں جا کر حضرت حمزہ کی تلوار ہوگی اور وہ جب دھڑام سے گرا تو آپ کے حضرت حمزہ سے تلوار چھوٹی تو جب آپ اپنی تلوار نکالنے لگے تو تلوار اس کی کمر میں فسی ہوئی تھی کوئی اس محسوس کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں ایسا تو نہ ہونا کہ ہم تغییر کرنا ہی چھوڑ دیں کہ آپ سمجھ نہیں رہے ہم کیا کہتے ہیں آپ شان و عظمت دیکھیں یعنی اس کو تیڑا کاتا ہے یہ سارا ہڈیوں سمیت پھاڑا ہے اس کو اور کوئی مرغی نہیں اس وقت کا پہلوان ابو شہبہ کو آپ نے گرایا جو قدم آپ سے لمبا تھا جب گرایا اس کو تو تلوار جو تھی نا وہ اس کافر کی کمر میں فس گئی آپ کھینچتے تھے تو نکلتی نہیں تھی آپ نے اس کی چھاتی پر لات مار کے ادھر گرایا اس کو تلوار کو کھینچائے تو کہتے ہیں کہ جناب اس کے بدن کا خون تلوار کھینچنے کی وجہ سے فوارہ پھٹا اور حضرت حمزہ کے مو پر آیا تو حضرت حمزہ نے اپنے چہرے پر ساتھ کرتے ہوئے اللہ کا فضل بیان کیا کہ دیکھو یہ تمہارا سب سے بڑا پہلوان تھا اور میں نے ایک ضرب میں اس کو پھار دیا ہے تو جب اس کو ادھر گرایا نا تو وہ بالکل مجبور بن کے گرا ہوا تھا اس کے سطر بھی کھلا ہوا تھا تو اس وقت حضرت حمزہ نے اپنے بازو کو دیکھتے اور فرمایا کہ انا ابن ساقی الحجیج تجھے نہیں پتا میں حاجیوں کو پانی پلانے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں ایک تو یہاں پر مارا حضرت حمزہ نے اس کو اس کے بعد بخاری شریف کتاب المغازی میں موجود ہے حضرت وحشی کو کسی نے کہا جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا بعد میں مسلمان ہوئے پھر انہوں نے اس کا کفارہ بھی ادا کیا اور وہ کفارہ یہ تھا کہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب اس کو آپ نے چت کیا توجہ ہے ریاستیں یہ کام کرتی ہیں اسلامی ریاستیں کیونکہ قانون ہاتھ میں لینے کہ اسلام ریاست اجازت نہیں دیتی کہ انڈیجیول آپ ہاتھ اٹھائیں لیکن ریاست غیرت مند ہوتو اور اسلامی ریاست کیا کرتی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ایک خبیش شخص نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام مسلمہ کذاب تھا تو ریاست نے اپنے سارے ادارے بند کیے اور کہا ایک ہی کام ہوگا اس کو گراہ ہوگا ملک بچا اب میں نے کہا بچا کر کونسے پخوڑے تلے گا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر یہ حضور کا پیعتم زندہ رہا تو پھر اس امت کو مر جانا چاہیے اس کے کیا فائدہ ہے پوری ریاست ادھر لگی اور یہی حضرت بحشی تھے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ اسی خنجر سے جس سے حضرت حمزہ پر حملہ کیا تھا مسیلمہ کذاب چھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص بھرے جنگ کے اندر آپ نے اس کو مارا ایک کھینچ کر تو وہیں اس کو زمین پر گرایا اور پھر آپ نے اتنا خنجر نکال کے فرمایا صحابہ دوا رہو جب میں مسلمان نہیں تھا تو میں نے اسلام کے سب سے عزت والے بندے حمزہ کو شہید کیا اور جب میں مسلمان ہو گیا تو کفر کے سب سے بدترین آدمی مسلمہ کذاب کو میں نے گرایا ہے بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اس لئے کہ حضور نے فرمایا لَبَدِتُ أَنِّيُ اُخْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ سُمَّا اُخْيَا سُمَّا اُخْتَلِ سُمَّا اُخْتَلِ حضور فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کی راہ میں مرنے کا جو پروٹیکول ہے نا شہید سے اللہ پوچھتا ہے تجھے کیا خواہش چاہیے وہ کہتا ہے یا اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج پھر اسی گولی سے مارا جاؤں جو تیرے نام پر مارا گیا تھا اسی تیر سے مارا جاؤں اسی تلوار سے مارا جاؤں ارے بھائی بندہ دنیا میں آ کر کہہ کر ڈیفینس میں بنگلا مل جائے دس پندرہ گارڈ مل جائے بڑی گاڑی مل جائے بڑی واوا مل جائے شہید کی عجیب خواہش ہے دنیا مانگتا ہے پھر مرنے کے لئے ہی مانگتا ہے دنیا جینے کے لئے نہیں مانگتا کس کے لئے مانگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ علماء نے لکھی کہ جس وقت کیونکہ اس کو مارا کیوں جا رہا ہے نبی کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے تو اس وقت جس وقت شہید اللہ کے دین کے لئے جان دیتا ہے چھاتی پر یا سینے پر گولی کھاتا ہے یا تلوار کا وار کھاتا ہے اس وقت وہ مرنے سے پہلے خدا کو دیکھتا ہے تو اس دیدار میں لذت اتنی ہوتی ہے کہ پھر اسے جنت بھی پھیکی لگتی ہے وہ کہتا ہے مولا پھر بھیج پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ ہو پھر بھیج پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں یہ خواہش حضور میں بھی کی جناب رسول اللہ کہتے یا اللہ میں مصطفیٰ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے تیری راہ میں قتل کر دیا جائے سمہ احیاء پھر تو مجھے زندہ کر سمہ اقتل پھر مجھے قتل کر دیا جائے سمہ احیاء تو مرنا تو سبنے شگر میں جاؤ گے بلٹ پیشر میں جاؤ گے اگر مانگنا ہے تو پورا پھر ایک عرب کا پانڈ مانگو نا نہیں تو بزل بن کے کیا رکھو گے مرو گے نہیں دس سال کے بعد مر جاؤ گے پندرہ سال کے بعد مر جاؤ گا تو پندرہ سال تو تیرے پانچ میں نکل جائیں گے جب موت قریب آئے گے تو تُو کہا گا ہے وہ میرا دوست شہید ہوا تھا وہ تو دس سال پہلے ہوا تھا لیکن میں دیکھتا ہوں دس سال میں نے عمر زیادہ پائی لیکن وہ دس سال بھی دس منٹ سے زیادہ جلدی گزر گئے ہیں تو میں موت کی تمنہ کی بات نہیں کر رہا حسن خاتمے کی بات کر رہا ہوں کہ بندہ مانگے تو جس طرح وہ پیشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھتا ہے کہتا ہے سبحان رب العالی کہ میری سب سے بڑی عزت مولا تیرے نام پر اس مٹی میں آگئی تو وہ کامل جب ہوتا ہے جب عزت کے ساتھ جان کے بارے میں بھی کہتا ہے مولا جب یہ نکلے تو تیرے نام پر ہی نکلے بولے سبحان ہم عجیب لوگ ہیں سارے ولیوں کو مانتے ہیں لیکن موت سے بھاگتے ہیں جبکہ جتنے اولیاء ہیں تقریبا ساری شہید ہیں مانتے ہیں امام حسین کو ہیں امام حسین یہ سارے بزرگ جو ہیں ان کا انتقال کوئی بسپتالوں میں نہیں ہوا یہ مریدین پاؤں دبارے دے کے پیر صاحب تھوڑا بج جائیں ایسے نہیں ہوا یہ میدان عمل میں شہید ہوا ہے شہادت کا جذبہ آپ کے اندر آئے گا تو آپ کو کلمے کا ٹیسٹ آ جائے گا ورنہ یہ موت کی محبت کبھی آپ کو ایمان کی قریب نہیں لاسکتا اور مرو کے گھبرانا نہیں مرنا تو ایسی بھی ہے نا میرے بھائی اور وہ اپنے ٹائم پر آئے گی تو نیک دعا کیوں نہ کرے بندہ اور اس لئے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رہا میں نہیں مرا یہ کبھی مرنے کی خواہش بھی نہیں کی بھلے وہ ملہ نمازی پیر تھا منافق ہو کر مرا اس لئے کہ اس کو اپنی جان سے محبت تھی اللہ سے محبت نہیں تھی حضرت حمزہ کو سننے کے بعد تو یہاں پر کیا شوق پیدا ہوتا ہے کہ ڈیفینس میں بنگلہ خرید ہیں یہی شوق پیدا ہوتا نا کہ اللہ کے نام پر قربان ہو جائے کس نام پر قربان ہوں شریعت کے دفاع پر اور اگر بندہ اس فکر میں زندہ بھی رہ گیا میرے بھائیوں اور اسے موت میدان میں نہ بھی آئی لیکن وہ ہر وقت یہ بیدار تھا کہ یہ کام شریعت کے خلاف ہے میں اس کے خلاف بولوں گا میں حرکت کروں گا تو اس کی ہر سانخ شہادت ہے شہادت حکمی جس کو کہتے ہیں کہ شہادت فقی نہ ہو تو یہ وہ مقام ہے تو حضرت حمزہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی حضرت حمزہ کے حضور کے ساتھ تین رشتے تھے کتنے رشتے تھے ایک تو حضور کے سگے چچا تھے دوسرا حضور کے رضائی بھائی تھے جس انہیں خاتون میں ہمارے اور آپ کے آقا کو دودھ پلایا تھا دو عورتیں ایک سے در سویبیہ ہے سویبیہ اور ایک قبیلہ بنو ساتھ کے خاتون انہیں دو عورتوں نے حضرت حمزہ کو بھی پلایا بلکہ یوں سمجھئے حمزہ کو گود میں کھلایا اور دودھ پلایا اور پھر حضور کو تو یہاں سے حضور کے یہ سگے بھائی ہوئے ہیں کیونکہ حدیث متواتر ہے کہ جو حرمت نصب کی ہے وہی رضاعت کی ہے دودھ کے رشتے دودھ کے رشتے مثلا ایک لڑکی ہے جو ہماری ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی نہ ہمارا والد اس کا باپ ہے لیکن اس نے بچپن میں ہماری ماں کا دودھ پھی لیا اور ایک ہماری بہن وہ ہے جو ہماری ماں سے پیدا ہوئی ہے دونوں ہمارے لئے رشتے میں بالکل ایک ہیں سگی بہن کیونکہ یہ تو نصب کی وجہ سے ہے کیونکہ ہم دونوں ایک ہی ماں کے پیٹ میں رہے ہیں یہ تو نصب کی وجہ سے ہیں اور وہ ہماری سگی بہن کیسے بنی کہ اس نے میری ماں کا دودھ پھی لیا ہے تو لہٰذا دودھ کی شرک یا لڑکا ہو تو سگا بھائی ہو گیا تو دودھ کے رشتے جس کو راضعات کہتے ہیں دودھ پلانے والی کو مردعہ کہتے ہیں تو اگر دودھ پلانے والی ایک ہو تو رشتہ سگا ہوتا ہے تو حضرت حمزہ اور رسول اللہ سگے بھائی بھی ہیں سگے چچا بھی ہیں اور تیسرا یونک رشتہ کیا ہے کہ حضور کی امی کا جان نام مبارک کیا ہے اس پر سب نے سبحان اللہ کہنا ہے سیدہ آمینہ سیدہ آمینہ کے چچا کی بیٹی ہیں حالہ سیدہ آمینہ رسول اللہ کی امی ہے اور حالہ جو ہیں جو آپ کی چچا ذات بہن ہیں کزن ہیں بہن ہیں حالہ جو ماں ہیں سیدہ آمینہ ماں ہے رسول اللہ کی اور حالہ ماں ہے حضرت حمزہ کی تو اس رشتے سے خالہ ذات بھائی بھی ہوئے کیونکہ حضرت آمینہ کی بہن ہے ان کی والدہ تو وہ جب بہن ہوئی تو سرکار کی خالہ لگی تو یہ تین یونک رشتے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں اور اسلام کو جب بھی ضرورت پڑی اسلام کا سب سے پہلا سریعہ سریعہ حمزہ اس کا جھنڈا حضرت حمزہ نے اٹھایا اسلام کی غزوات کا پہلا غزوہ جو بڑے جوش و خروش کے ساتھ سرکار کریم روانہ ہوئے وہ غزوہ اب ہوا اس میں بھی جھنڈا حضرت حمزہ کے پاس تھا بدر کے اندر بھی سب سے پہلے جس کافر کو مارا وہ حضرت حمزہ نے مارا اہت کے اندر بھی تینوں پہلوانوں کو جو گرایا وہ حضرت حمزہ نے گرایا تو حضرت حمزہ کو اللہ نے وہ جرد وہ شان وہ مقام اطاع فرمایا اور آج آپ مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں اور یقیناً وہ شہداء جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا حضور نے انشاء فرمایا کہ ان کو آ کر سلام کیا کرو یہ تمہیں جواب دیتے ہیں حضرت حمزہ کا جنازہ ستر دفعہ پڑا گیا کتنی دفعہ یہ حضور کو اتنی محبت تھی یعنی نوے کی قریب صحابہ شہید ہوئے ہیں جس میں ستر کا جنازہ حضور نے پڑایا ہے تو یعنی حضرت حمزہ کا جنازہ سب سے پہلے پڑا گیا پھر آپ کی میت کو اٹھا کر نہیں لے گئے بلکہ دوسرے صحابی کو لاکہ رکھا سرکار نے پھر پڑا ان کو لے گئے حضرت حمزہ کو رکھا ہو تسرے کو لایا چوتھے کو لایا ہو حضرت حمزہ ادھری تو ستر دفعہ دعا کی گئی ہے حضرت حمزہ کو وہی رکھا گیا ستر دفعہ جنازہ پڑایا گیا سرکار جب لوٹ کر آئے مدینہ منورہ اللہ اکبر سرکار جب لوٹ کر آئے تو سرکار اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو مدینہ کے کچھ عورتیں رو رہی تھی کسی کا باپ شہید ہو گیا کسی کا بیٹا کسی کا بچہ کسی کا چچا کسی کا مامو وہ رو رہے تھے تو سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بائیں کروٹ لے کر میری ماں سے دائشہ سے کہا میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں یہ سن کر کہتے ہیں کہ اہل مدینہ اپنے رشتاروں کو بھول گئے اور ساری عورتیں حضرت حمزہ کے لئے رونے لگی جب وہ رونے لگی غم میں تو سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس تھوڑا دیر کے بعد پھر سر مبارک ادھر کیا فرما بس اب بس کرو اب نہیں رونا میرے دل کو سکون ہو گیا اور اللہ تمہیں عجرہ تعاف فرمائے حضرت حمزہ کی بڑی کرامت ہے بڑا نام ہے آج بھی آپ دیکھیں بلکہ روایت میں تو ایسی بشمار روایت مفعال وفا کے اندر موجود ہے بشرف حقوق المصطفیٰ مداری النبوت میں موجود ہے علامہ عیسی النبہانی کی جامعہ الکرامات کے اندر موجود ہے کہ ان کے نام پر کسی بچے کا نام رکھا جائے حالانکہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں رہا ایک ہی بیٹی رہی سیدہ امامہ ایک بیٹی رہی لیکن آپ کا دربار اتنا فیضیاب ہے کہ میں اپنی زندگی میں درجنوں کو جانتا ہوں اور یہ بات تو اہل سنت کے نزدیک بابی کی بات نہیں کرتا اہل سنت کے نزدیک ضرب المثل ہے کہ بانج لوگ بھی اگر وہاں پر پہنچیں اور انہوں دعا کی بیٹا خدا ہی نے دیا لیکن دعا کہ میں نے کہا تو پھر تو کورنگی میں دعا کرتا وہاں کیوں جاتا جب دینا اللہ ہی نہیں ہے تو کورنگی میں نہیں دے سکتا میں نے کہا پتر سننے کا مسئلہ نہیں ہے راضی ہونے کا مسئلہ ہے خدا جتنا راضی ہے حمزہ کے قرب سے ہوتا ہے نا تو کہیں سے نہیں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جللہ وعلہ آج کیسے مجلیس کو قبول فرمائے میں نے کوئی تخریر نہیں کی ایک ایسا سمجھے کہ بس ایک سرسری ہاشیہ بیان میرا کبھی دل چاہتا بھی نہیں ہے کہ میرا دل چاہتا کہ پھر اگر حضرت حمزہ پر محفی رہو تو پھر پانچ گھنٹے کی آٹھ گھنٹی کی میں نے ساڑھے پانچ پانچ گھنٹہ اس پر تخریریں کی لیکن موضوع مکمل نہیں ہوتا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آ گئے ہیں نا تو بس جہاں جوتے اتارے ہیں نا تو وہاں ساری اپنی مرضی اور فکر کو چھوڑ دو اور مسجد میں آ گئے تو صرف سید الشہدہ کے لئے آ جاؤ اور یہ حق ہے جو سید الشہدہ سے محبت کرتا ہے ان کا ذکر کرتا ہے گمبت سے مصطفیٰ اس کو پیار سے دیکھتے ہیں اور جس کو حضور دیکھتے ہیں اس کی دنیا بھی بلے بلے اور آخر بھی اس کی بلے بلے اللہ رب العالمین جلہ وعلا اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سے برادریوں کا زبانوں کا اور ادھر ادھر کی فضول باتوں کی محبتوں کو نکالے جو اصری محبت اللہ رسول کی احترام شریعت کا اس کو درجہ دینے کی توفیق دے اسی کی بات اس کے بعد پھر وطن ہے اس کے بعد پھر صوبہ ہے اس کے بعد پھر زبانے ہیں اس کے بعد پھر سیاسی جماعتیں ہیں یہ بات کی چیزیں ہیں تیشو پیپر کو ہم گھر میں لے جا رہے ہیں اور جو گھر میں رہنے والے ان کو چھوڑ رہے ہیں سیاست دان کون کا تیشو پیپر یوز کیا پھینک دو بس ختم ہو گئی بات اس کو دل میں نہیں رکھتے دل میں اللہ رسول کو رکھتے ہیں اس کو نہیں رکھتے دل میں اللہ رسول کو رکھتے ہیں اور کوئی ناراض نہ ہو یہ یوز کرنے والے لوگ ہیں ان کو یوز کر کے چھوڑ دو ختم ہمیشہ جس کو رکھنا ہے وہ خدا کی شریعت کو رکھنا ہے وہ اللہ کو رکھنا ہے وہ رسول اللہ کی ناموس کو رکھنا ہے اللہ مجھے اور آپ کو واقعاتاً ایسا کر دے اور جتنے علماء صالحین آئے اللہ تمام کی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ